دوستو مرادباد ائرپورٹ کو لے کر اس وقت کی بہت بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے رکھنے والے ہیں تو آپ لوگوں سے گجارشے کے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو الپر ضرور سیلیکٹ کر لیں کیونکہ میں مرادباد سے جڑیوی خبریں اپنے چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کر دوستو مرادباد ائرپورٹ رنوے کی جانچ کے لیے ہوای جہاز سے پہلے دوڑی سپیشل کار ختم ہو رہا ہے اڑان کا انتظار ائرپورٹ ڈائریکٹر سندیب کمار نے بتایا تارکول کی پرد بچھا کر رنوے کا گھرنکشن درست کیا جائے گا پندرہ ستمبر سے پہلے مرادباد باسیوں کو اچھی خبر ملنے کے سنکیت ہیں دوستو مہا ندیش شالے یعنی ڈی جی سی اے کے سجائے گئے بندوں کے انوسار اے اے آئی نے ربی بار کو رنوے پر گھرنکشن ٹیسٹ کیا اس کے لیے امرید سر سے آئی دو کروڑ لپے کی لاغت والی سپیشل کار رنوے پر سو کلومیٹر پٹی گھنٹے کی گتی سے دوڑائی گئی ایڈوانس تیکنیک سے یکتکار نے رنوے کے چکر لگانے کے بعد فورن ریپورٹ دے دی اس میں ڈی جی سی اے کے مانک سے زیادہ گھرنکشن پایا گیا ہے اب ائرپورٹ آثورٹی کو رنوے پر تارکول کی پرد بچھانی ہوگی حالانکہ اس کاریے کا لائسنس پر کوئی پرواب نہیں پڑے گا رنوے کا گھرنکشن ٹیسٹ ہر سال ہونا ضروری ہے مرادباد ہوای اڈے پر اس سے پہلے دوہزار اکیس میں یہ پرکشن ہوا تھا اس کے کارن دستابیز دیکھنے کے بعد ڈی جی سی اے کی ٹیم نے دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے اے اے آئی نے ربی بار کو کار دوڑائی ائرپورٹ ڈاریکٹر سندیب کمار کا کہنا ہے کہ دو سے چار دن کے بھی تر تارکول کی پرد بچھا کر رنوے کا گھریکشن درست کیا جائے گا دوسری اور لائسنس کی پرکریا چل رہی ہے پندرہ ستمبر سے پہلے مرادباد باسیوں کو اچھی خبر ملنے کے سنکیت ہیں انکوش لگانے کے لیے قدم اٹھانا چاہیے ائرپورٹ پربندن کے مطابق فلائٹ کی لینڈنگ اور ٹیک آپ سے پہلے رنوے پر کار گھمائی جاتی ہے یدی پکشیوں کا جمع بڑا لگاتا رہتا ہے تو پٹاکوں کی دھوانی سے انہیں بھگایا جاتا ہے ان انتظاموں کے باوجود پکشیوں کے آواغمن پر روک تھام کے لیے پریاض ضروری ہے ڈی جی سی اے کا نیرکشن پورا کرنے کے بعد ائرپورٹ ڈائریکٹر سندیب کمار کا تبادلہ ہو گیا ہے انہیں دلی میں صفہ در جنگ ہوای اڈے پر تیناتی دی گئی ہے مرادباد میں ان کے اس تھان پر سیام سندر نہرا کو ذمہ داری سوپی گئی ہے سیام سندر بطور ائرپورٹ پربندک تینات رہیں گے جبکہ ویمان سیبا پرداتا کمپنی اپنے سٹاپ کو الگ تینات کرے گی جو کی پلان اڑانے کے علاوہ ہوای اڈے پر بھی سیوائیں دیں گے فیلال دوستو آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ پندرہ ستمبر 2023 کو مرادباد کی جنتہ کو ائرپورٹ آثورٹی کی طرف سے کیا خوشکبری سننے کو ملتی ہے اور مرادباد ائرپورٹ کب تک چالو ہو پاتا ہے فیلال دوستو آپ لوگ اس پورے معاملے کو کس نظری سے دیکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دیں